موسیقی قومی اسمبلی میں الیکشن ایک دوہزار ساتھرہ کا متنازت ارامین کا بل کسرت رائے سے منظور پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھو سکتی ہے پی جائی کا حکومت نے بڑا سرپرائز دے دیا اپوزیشن کی طرف سے اس تارامین میں پیش کی گئی تجاویز مسترد کر دی وزارت پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے منظوری کے بعد منگل کو یہ بل پارلیمان میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے جانب سے اس کی شدید مخالفت کی گئی پی ٹی آئی کی ارکا نے قومی اسمبلی کے جلاس کے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اور سپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس تارامین کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون سازی سیاسی مقاصد کی حصول کی بھی کی گئی ہے پی ٹی آئی کی رہنمالی محمد خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی مستقبل کے لیے ہوتی ہے جبکہ اس تارامین کے تحت اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا جو کہ کسی بھی طور پر آئینی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کر رہی ہے اور ان کی جماعت اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی اس موقع پر وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا تھا یہ قانون سازی آئین کی روح کے این مطابق ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو عرقان آزاد حیثیت سے الیکشن میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا کہ وہ سننی اتحاد کانسل کے رکن ہے اپوزیشن جماعت میں خصوصاً تحریک انصاف کی جانب سے ان تارامین کی مخالفت کی وجہ بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے بابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی جس رکن قومی اسمبلی نے کسی بھی جماعت میں شمولیت یا آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا حلف نامہ جمع کروا رکھا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا حکومت الیکشن ایکٹ میں یہ تارامین بیویل مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کیس فیصلے کے بعد لائی ہے جس میں سپریم کورٹ نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی بلکہ مخصوص نشستوں کا بھی حق دار قرار دیا اور جو رکن قومی اسمبلی پارٹی کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں انہیں پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت کی قیادت جس میں وہ شمولیت اختیار کرنا چاہیں سرٹیفیکٹ لے کر الیکشن کمیشن کو دوبارہ بیان حضرت جمع کروانے کا حکم دیا ہے قومی اسمبلی سے منطوری کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منطوری کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کر کے اس بل کو قانون میں تبدیل کر لیں گے الیکشن ایک میں یہ ترمیم ایک ایسے وقت پر سامنے آئے جب سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں دینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے ایسے میں پی ٹی آئی کی جانب سے اس ترمیم پر تنقید کے بعد چند سیاستی مبسرین بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس بل کا مقصد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محرور رکھنا ہے اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ بل حکومت اور عدلیہ میں محاذ آرائی کی وجہ بند سکتا ہے پی ٹی آئی نے حکومت پر الزام آئیت کیا کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حصول کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے میں یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ وفاق کی حکومت پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حصول کی کوششوں سے ہائف کیوں ہے اور کیا اس ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے اس الیکشن ایکٹ میں کیا ترمیم کی گئی ہے ترمیم ایکت 2024 کے مطابع کی دونوں ترمیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی ماہرین سمیت خود پی ٹی آئی کا بھی کہنا ہے کہ انترمیم کے منظوری کے بعد پارٹی کو مخصوص نشستیں ملنا مشکل ہوگا کیونکہ بل کا اطلاق ریٹرو سپیکٹو یعنی ماضی سے ہوگا